تو پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو T سیل ہوتے ہیں وہ کس طرح سے موگ کرتے ہیں پریمری لیمفارڈ آرگن میں پھر سکینری لیمفارڈ آرگن میں جب تک ان کو اپنا جو پراپر انٹیجن ہے وہ نہیں مل جاتا تو اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جب ان کو پراپر انٹیجن مل جاتا ہے تب T سیل کی ایکٹیویشن کس طرح سے ہوگی تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو CD4 سیل ہیں CD4 T سیل ان کی ایکٹیویشن کس طرح سے ہوگی تو یہ ہمارے پاس دینڈرٹک سیل ہے جو کہ ایک انٹیجن پریزنٹنگ سیل ہے اور یہ کیا کرتا ہے MSC2 کی مدد سے انٹیجن کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ جو CD4 سیل ہوتے ہیں CD4 T سیل یہ کیا کرتے ہیں T سیل ریسپٹر ہوتے ہیں ان کی سرفیس کے اوپر تو ان T سیل ریسپٹر کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے ان MSC2 کے تھو جو انٹیجن ریپریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریکرگنائز کیا جاتا ہے اور اس کی فردر ہیلپ کرتے ہیں کو ریسپٹر جس کو ہم کہتے ہیں CD4 ریسپٹر اور اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں CD4 T سیل اب اس انٹریکشن سے پہلے کچھ اور انٹریکشن ہونا لازمی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ ایڈھین مالکیول ہوتے ہیں جو کہ ان T سیل کی ایکٹیویشن کے لیے ایمپورٹن ہوتے ہیں اس میں ایک ایمپورٹن مالکیول ہے جس کو ہم کہتے ہیں LFA1 جو کہ T سیل ایکسپریس کرتے ہیں اس طرح جو دینرٹک سیل ہوتے ہیں یا جو انٹیجن پریزنٹک سیل ہوتے ہیں وہ اس کے جو کمپیٹیبل ایک ریسپٹر یا جو ایک ایڈھین مالکیول ایکسپریس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ICAM1 اب کیا ہوگا یہ LFA1 اور ICAM1 کا انٹریکشن ہوگا شروع میں کیا ہوتا ہے یہ انٹریکشن اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا وہ کس وجہ سے کہ جب یہ جو T سیل ریسپٹر اور یہ جو MSC2 کی مدد سے جو انٹیجن ریپریزنٹ ہو رہا ہے اس کے درمیان اگر انٹریکشن نہیں ہوگا یعنی کہ یہ جو انٹیجن ہے وہ اس کے کمپیٹیبل نہیں ہوگا اس T سیل ریسپٹر کے تب کیا ہوگا یہ جو انٹریکشن ہے LFA1 اور ICAM1 کا یہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوگا لیکن جب یہ T سیل ریسپٹر اس کو اس کا کمپیٹیبل انٹیجن مل جائے گا اب کیا ہوگا یہ جو LFA1 ہے اس میں کچھ چینجز آئیں گی یعنی کہ شروع میں کیا تھا انٹریکشن اتنا سٹرانگ نہیں تھا اب کیا ہوگا یہ انٹریکشن سٹرانگ ہو جائے گا اس میں کچھ چینجز ہوں گی اب کیا ہوگا یہ جو ایڈہین ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گی اسی طرح کچھ اور ایڈہین مالیکیول ہوتے ہیں جیسے کہ CD2 جو کہ T سیل ایکسپریس کرتے ہیں اور LFA3 جو کہ ڈینڈرٹک سیل یا جو انٹیجن پریزنٹک سیل ہیں وہ ایکسپریس کرتے ہیں یہ بھی ایڈہین مالیکیول امپورٹن ہوتے ہیں جو کہ اس انٹریکشن کو سٹیبلائز کرتے ہیں اب یہاں تک کافی نہیں ہوتا T سیل کی ایکٹیویشن کے لئے یعنی کہ جو T سیل ریسپٹر ہیں انہوں نے انٹیجن کو ریکنائز کر لیا اور CD4 جو ہیں یہ مالیکیول انہوں نے MSE کو بھی ریکنائز کر لیا تو یہاں تک کافی نہیں ہوتا T سیل کی ایکٹیویشن کے لئے ایک اور انٹریکشن بہت امپورٹن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کو سٹیبلیٹری سگنلنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو T سیل ہوتے ہیں وہ اپنی سرفیس کے اوپر ایکسپریس کرتے ہیں CD28 مالیکیول جو کہ کیا ہے ایک ہوموڈائیمر ہے اور جو ڈینڈرٹک سیل ہیں وہ اپنی سرفیس کے اوپر ایکسپریس کرتے ہیں B7 مالیکیول تو جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے CD28 اور B7 کا تو یہ ایک امپورٹن سگنل ہوتا ہے T سیل کی ایکٹیویشن کے لئے جو کیا کرے گا اس T سیل کی پرولیفریشن اور اس کی سروائیول اور اس کی ڈیفرنسیشن میں بہت زیادہ امپورٹن ہوتا ہے اور یہ جو B7 مالیکیول ہوتے ہیں اس کی دو طرح کے ٹائپز ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں B71 یا CD80 اور ایک کو ہم کہتے ہیں B72 یا CD86 اب یہ جو دونوں مالیکیول ہوتے ہیں ان کا جو ایکسٹر سیلولر ڈومین ہوتا ہے جو کہ اس CD28 کے ساتھ انٹریک کرتا ہے وہ سیم ہوتا ہے لیکن ان کا جو انٹرسیلولر پورشن ہوتا ہے وہ دونوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو انٹریکشن ہے وہ انف نہیں ہوتا اس T سیل کی ایکٹیویشن کے لئے یہ جو کو سٹیملیٹی سگنل ہے CD28 اور B7 کا ہونا بہت زیادہ امپورٹن ہے تو جب یہ انٹریکشن ہوگا اب کیا ہوگا ہمارا جو ڈی این نے ہے اس میں جو ڈیفرنٹ امپورٹن جینز ہوتے ہیں جو کہ T سیل کی ایکٹیویشن کے لئے امپورٹن ہوتے ہیں ان کا ایکسپریشن ہوگا ان جینز کا جو کہ T سیل کی ایکٹیویشن کے لئے امپورٹن ہوتے ہیں اور ساتھ ہی کیا ہوگا یہ جو T سیل ہوں گے ان کی پرولیفریشن ہوگی اور امپورٹن جینز جو اس میں ہوتے ہیں جو کہ T سیل کی سروائیویل یا جو اس کی پرولیفریشن ہے اس کے لئے امپورٹن ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں انٹرلیکن ٹو کے جینز اور یہ جو انٹرلیکن ٹو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ڈیفرنٹ جو وے ہے اس کے تھوہ T سیل کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو T سیل ہیں وہ اپنی سرفیس کے اوپر انٹرلیکن ٹو کے لئے receptor express کرتے ہیں یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہیں interleuken 2 receptor شروع میں کیا ہوتا ہے کہ جو T cell ہوتے ہیں جب یہ inactive form میں ہوتے ہیں تو یہ جو receptor ہوتا ہے وہ incomplete ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو interleuken 2 receptor ہے وہ incomplete ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے کہ just gamma اور beta chain ہوتی ہے normally کیا ہوتا ہے جو complete interleuken 2 receptor ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے gamma, beta اور alpha chain لیکن جو inactive T cell ہوتے ہیں ان میں just gamma اور beta chain ہوتی ہیں تو جب یہ incomplete receptor ہوگا تو اس کی affinity اس interleuken 2 کے لئے اتنے strong نہیں ہوتی جب یہ co-stimulatory signaling یہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو cd28 اور b7 کا interaction ہوتا ہے تو اس میں کچھ اور genes بھی express ہوتے ہیں جو کہ alpha chain کو بناتے ہیں تو جب یہ alpha chain بن جائے گی اب کیا ہوگا یہ جو interleuken 2 کا receptor ہے وہ اب کیا ہو جائے گا complete ہو جائے گا اب کیا ہوگا اس interleuken 2 کی affinity وہ اس receptor کے لئے بہت زیادہ strong ہو جائے گی اور یہ جو cd4 cell ہیں یا جو اور جو t cell ہوتے ہیں جیسے cd8 cell وہ اچھے سے response کریں گے اس interleuken 2 کو اور اس طرح سے ان t cells کی proliferation ہوگی اور ساتھ میں differentiation بھی ہوگی تو یہ signal جو ہے interleuken 2 کو signal جو ہے وہ بہت زیادہ important ہوتا ہے اگر تو یہ alpha chain نہیں بنے گی تب کیا ہوگا صحیح طرح سے اس کی proliferation نہیں ہو پائے گی t cells کی اور یہ جو mechanism ہے جس میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو interleuken 2 ہے یہ جس cell سے produce ہو رہا ہے وہ دوبارہ اسی پہ ہی جا کے act کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں autocrine signaling اسی طرح یہ جو interleuken 2 ہے chemical mediator یہ دوسرے جو t cell ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی act کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں paracrine signaling اور ایک تیسری ٹائپ کے اور signal بھی ہوتے ہیں جن کو ہم different cytokines جو ہیں وہ dendritic cells produce کرتے ہیں جیسے کہ tumor necrosis factor وہ بھی کیا کرتے ہیں ان t cells کے اوپر act کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے ان t cells کی activation ہو جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ٹائپ کا signal کافی نہیں ہوتا t cell کی activation کے لیے ایک تو یہ signal important ہے جیسے کہ t cell receptor اور msc2 کی مدد سے جو antigen represent ہو رہا ہے اس کا interaction ہونا اور ساتھ میں cd4 کا اس msc2 کے ساتھ interact کرنا تو اس کو ہم کہتے ہیں signal 1 اور signal 2 کونسا ہے b7 اور cd28 اس کا interaction بھی بہت زیادہ important ہے اور تیسرا signal جو بہت important ہے اس میں کیا ہے یہ جو different chemical mediator یعنی جیسے interleuken 2 اور different cytokines یہاں پہ produce ہو رہے ہیں ان کی presence بھی بہت important ہوتی ہے t cell کی activation لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین طرح کے signal important ہوتے ہیں t cell کی activation کے لیے اس طرح جو cd8 cell ہوتے ہیں ان کی activation کے لیے بھی یہی والے signal important ہوتے ہیں بس تھوڑا سا فرق ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا کہ جو dendritic cell ہے وہ اب کیا ہوتا ہے msc1 کی مدد سے جب antigen کو represent کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کیا ہوتا تھا کہ جو cd4 cell ہے اس میں کیا تھا کہ msc2 ہے اس کی مدد سے جب antigen represent ہو رہا تھا تب وہ t cell receptor ہے جو cd4 cell پر present تھے وہ اس کو recognize کر رہے تھے اور ساتھ ہی اس کے جو core receptor تھا وہ cd4 تھا لیکن cd8 cell کی activation میں کیا ہوتا ہے کہ جب msc1 کی مدد سے antigen represent کیا جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے cd8 cells اپنے t cell receptor کے مدد سے اس کو recognize کریں گے اور اس کے ساتھ جو core receptor ہوگا وہ کیا ہوگا cd8 ہوگا اس کے علاوہ باقی جتنے بھی adhion امپارٹن ہوتی ہے جیسے cd4 cells میں تھی اور اسی طرح دونوں میں کیا ہوگا interleuken 2 کی production ہوگی اور alpha chain ہے اس کی production ہوگی تاکہ جو interleuken 2 receptor ہے وہ complete بنے اور صحیح سے cd8 cell ہیں وہ اچھے سے اس کو respond کریں interleuken 2 کو تو ایک method یہ ہوتا ہے cd8 cells کی activation کا جس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو b7 مالکیول ہے اس کی expression کافی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے dendritic cell میں یعنی کہ جو co stimulatory signal ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور easily کیا ہوتا ہے اس cd8 cell کی activation ہو جاتی ہے ایک اور activation جب کم ہو رہی ہوتی ہے antigen presenting cell کے اوپر تب کی طرح سے cd8 cell ہے اس کی activation ہو گی اس میں کیا ہوتا ہے کہ msc1 کی مدد سے antigen represent کیا جائے گا اور t cell receptor جو ہے وہ اس کو recognize کریں گے اور ساتھ cd8 co receptor وہ بھی present ہوگا لیکن جیسے میں نے بتایا تھا کہ co stimulatory signal کا present ہونا بہت ضرور ہوتا ہے cd8 cell کی یا cd4 cell کی activation کے لئے تو اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہاں جو cd28 express ہو رہے ہوں گے cd8 cell کے اوپر ان کا interaction نہیں ہوگا b7 کے ساتھ یا تو کیونکہ یہاں پہ جو expression b7 بہت کم ہو رہی ہے یا بلکل نہیں ہو رہی ہوتی تو اب اس case میں کیا ہوگا اب یہاں پہ دینترک cell ہیں وہ msc2 کی مدد سے antigen کو represent کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں msc1 کی مدد سے represent کر رہے ہیں اور یہاں پہ msc2 کی مدد سے antigen کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اب کیونکہ msc2 کی مدد سے اس antigen کو represent کیا جا رہا ہے تو اب اس کو ریکنائز کرنے کے لیے آئیں کہ cd4 cell لیکن اس بار یہ جو cd4 cell ہوں گے یہ effector cd4 cell ہوں گے یعنی کہ یہ activated ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی surface کے اوپر cd28 express ہو گا اور کیونکہ b7 کی expression بہت کم ہے تو یہ بھی کیا ہوگی اس کی جو تھوڑی expression ہے وہ کافی ہوتی ہے ان effector t cells کو اپنا کام کرنے کے لیے کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں naive t cell جن کے ابھی تک activation نہیں ہوئی ان کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے b7 کی expression بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے لیکن جو effected t cell ہوتے ہیں یا activated t cell ہوتے ہیں cd4 cell جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو b7 کی expression اگر کم ہوگی یا بلکل نہیں ہوگی تب بھی یہ اپنا کام شو کریں گے تو کیا ہوگا اب یہ جب b7 اور cd28 کی interaction ہوگا اور اسی طرح msc2 اور t cell ریسپٹر جب اس کو recognize کریں گے ساتھ ہی ایک additional interaction ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ effector t cell ہیں یا activated cd4 t cell ہیں وہ اپنی surface کے اوپر express کرتے ہیں cd4 ligand اور جو antigen presented cell ہیں وہ express کریں cd40 molecule جب ان کا interaction ہوتا ہے تو اس سے دو طرح کے signal generate ہوتے ہیں ایک signal کیا ہوتا ہے کہ یہ b7 molecule ہے اس کی expression بڑھ جائے گی شروع میں کیا تھا کہ اس کی expression کم تھی اسی وجہ سے cd8 cell وہ activate نہیں ہو پا رہے تھے تو اس interaction سے کیا ہوگا b7 molecule کی expression ہے وہ enhance ہو جائے گی تو جب b7 molecule کی expression enhance ہوگی تو کیا ہوگا اب اس interaction ہو جائے گا cd28 کے ساتھ جو کہ جیسے میں نے آپ لوگ بتایا تھا یہ important ہوتا ہے co-stimulatory signal in t cells کی cd4 cell ہو یا چاہے پھر cd8 cell ہو knife یعنی کہ جو ابھی تک activate نہیں ہوئے ان کی activation کے لیے یہ جو co-stimulatory signal ہے اس کی presence بہت ایم important ہوتی ہے تو جب یہ interaction ہوگا تو اب کیا ہوگا ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہوتے ہیں اس interaction کی وجہ سے cd4 ligand اور cd4 molecule جو ہے ان کا interaction ہوتا ہے ایک تو signal جیسے میں نے بتایا کہ b7 کی expression ہے وہ enhance ہوگی دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جو ایک اور molecule ہوتا ہے جس تم کہتے 4 ibbl اس کی بھی expression کیا ہو جاتی ہے enhance ہو جاتی ہے اور جو cd8 cell ہوتے ہیں وہ express کرتے ہیں اس ligand کے cell کی activation میں helpful ہو گا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ان t cell سے کیا produce ہوتا ہے جو کہ ایکٹیویٹر ہوں گے ان سے interleuken 2 produce ہوتا ہے اور یہ interleuken 2 کیا کرے گا ان cd8 cells کے اوپر جا کے act کرے گا یہ جو اس کا receptor ہے interleuken 2 receptor اور اس کی activation کے لئے helpful ہو گا اور ساتھ ہی یہ اپنا بھی interleuken 2 produce کرے گا کیونکہ اب یہاں پہ co stimulation ہو گئی ہے یعنی cd28 اور b7 کا interaction ہو گیا ہے تو اب کیا ہوگا یہاں پہ interleuken 2 رن ہے اس کی production ہوگی اور ساتھ ہی interleuken 2 ہے اس کی production کا cd8 cell اور paracrine جو ہے signaling جو ہے یعنی کہ یہاں سے interleuken 2 produce ہو رہا ہے وہ بھی یہاں پہ جا کرے گا اور cd8 جو cell ان کی activation ہو جائے گی تو اس طرح سے cd8 cells کی اور cd4 cells کی activation ہوتی ہے تو آئی ہوپہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے شیئر کریں ان دونوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ